سلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو آر چینل اور کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کر رہا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ پاکستان کے خوبصورت صوبے اور خوبصورت جگہ کی ویڈیو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بلکل صحیح یہ کشمیر کے حوالے سے ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو جو لے کے آئے ہیں وہ لے کے آئے ہیں ڈسکوور پاکستان ٹی وی بہت بڑا چینل ہے اور انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں کے جتنے چھوٹے بڑے شہر ہے اس کو بہت بہترین ڈاکیومنٹری بنائی ہے ان کے چینل کو جا کے آپ چیک آؤٹ کریں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جو کرنٹ ویڈیو اس پر ہم ریاکشن کرنے والے ہیں جس پر ہم دیکھنے والے ہیں ابھی اس کی جو لن لنک ہے اوریجنل لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اس کو جا کے بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ویسے کشمیر جو ہے ون آف ڈا بیسٹ ون آف ڈا بیوٹیفل پلیس ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے آدھا کشمیر ہندوستان کے ساتھ ہے آدھا کشمیر پاکستان کے ساتھ ہے اور بہت خوبصورت بہترین جگہ ہے تو فجر دلی کے بغیرس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اور آدمی کے انجوائے کرتے ہیں اور دیکھنے کشمی کشمیر کیسی خوبصورت جگہ ہے تو لیٹس بگن دا ویڈیو کشمیر بہنی کشمیر بہنی کشمیر پاکستان خوبصورت بہترین جگہ ہے ماشا اللہ یہ کوئی خوبصورت بہترین جگہ ہے بہت خوبصورت بہترین کشمیر یہ 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 پور بہ پوری اور مستعمال کر رہے ہیں کشمیر جنت نصیر یہ کہنا بلکل بے جانا ہوگا کہ کشمیر کا پرکیف قدرتی حسن سر سبس و شادہ وادیاں دل محلینے والے مناظر بہت خوبصورت بہترین جگہ ہے کشمیر بہترین جگہ ہے کنکناتی جھیلے قدرتی آپشارے اور یہاں کا یخ بستا ماسا کتا خوبصورت ہے سب ہی اسے جنت ارسی ثابت کرتے ہیں کشمیر کو جنت نظیر بھی کہتے ہیں اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہے اس میں فوریس ہے اس میں ریورز ہیں اس میں پیکس ہیں بڑی بڑی بہت ساری سٹریمز ہیں فالز ہیں اور لیکس ہیں اتنا کچھ ایک جگہ پہ ہونا اور وہ سارا کچھ نیچر کی وجہ سے اگر ہم کچھ بھی نہ کریں تو نیچر اتنی اکسورت ہے نیچرل بیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ ٹوریزم کی ایڈریکشنز بہت ہیں آزاد کشمیر میں اسی وجہ سے آزاد کشمیر اور ناردن ایریاز کو ٹوریزم پائنٹ آف یو سے پاکستان کا حب سمجھا جاتا ہے آزاد جمع کشمیر لا زوال اور حیرت انگیز تلکش مناظر اور وادیوں سے مزین ہیں کتنا خوبصورہ زیادہ ہے کتنا بیتی زفر ہوتا ہے کہ باپ انڈالیز کتنوں جا رہے ہیں وادی کشمیر کا سب سے بڑا شہر مصفر آباد سلطان مصفر خان کے نام سے منصوب ہے جسے دریائے جیلم اور دریائے نیلم کے کنارے سولہ سو چانسٹ میں آباد کیا گیا یہاں موجود تاریخی کلا اپنے منفرد ترس تعمیر کے باعث اس علاقے کی پہچان سمجھا جاتا ہے یہ جو کراس کرنا ہوتا ہے نا یہ بڑا فیزیر منظر ہوتا ہے دریائے جیلم کے کاریب واقع 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 چناری سے تیس منٹ کی مسافت پر چھم آبشار کترت کے حسن کا ایک بے نسال نمونہ ہے یہ آبشار آزاد کشمیر کی سب سے بڑی قدرتی آبشار ہے ستائے سمندر سے ساڑھے پانچ ہزار فٹ کی بھولندی پر واقع اس آبشار کا مسہور کن نظارہ دیکھنے والوں کے دنوں میں گھر کر لیتا ہے سلہ پاک میں پیگ پنجال کی پہاڑوں میں فاکے گنگا چوٹی خوبصورتی اور کشش کے حوالے سے سیاہوں کے لیے قابل دین مقام ہے جہاں سے کوہِ حمالیہ کا نظارہ اور بھی حسین ہو جاتا ہے نو ہزار نو سو نواسی فٹ کی بلندی پر واقع قدرت کا یہ شہکار باہ کا خوبصورت ترین مقام سمجھا جاتا ہے جہاں میڈوز ہیں جہاں آپ دیکھیں گریم بھی دیکھیں آپ بس یہ جہاں آپ انسان جائے سندگی ہے جہاں 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 موسیقی آزاد کشمیر کے معروف دریائے نیلم کے دونوں ادراف میں واقع بادی نیلم اپنے نام کی طرح فرت پخش احساس کی حامل جگہ ہے موسیقی بلندوں بالا پہاڑوں گھنے جنگلات اور خوبصورت چھیلوں پر مشتمل اس علاقہ کو دریائے نیلم کا نیلگوں پانی مسید حسین کر دیتا ہے موسیقی یہ تلسماتی وادی ہر قدم پر آپ کی توجہ کا مرکز بنتے ہوئے آپ کی یادوں میں انمول اضافہ کرتی ہے ٹورسٹ میں بھی کافی ٹرینڈز اس طرح کے سیٹ ہو رہے ہیں کہ وہ ہائیکنگ ٹریکنگ میں بھی بہت درچسپی رکھتے ہیں بڑی بڑی پیکس کو بھی سار کرنا چاہتے ہیں اور لیکس کا پتہ چل چکے کہ کہ کھاں کھاں اگزیسٹ کرتی ہیں وہ لیکس کو بھی پہنچنا چاہتے ہیں تو ٹورسٹ کو ایک ایکٹیوٹی مل جاتی ہے تو ایکٹیوٹی بھی ہو اور نیچرل بیوٹی بھی ہو دونوں مل کے ٹورسٹ کو انگیج رکھتے ہیں تو وہ کت سائرہ خوشی سے بہات ہے تو نیلو ملی بھی سارا کچھ موجود ہے اس لئے ٹورسٹ میں پہ جائے جائے جیپ ٹریک داواریاں نامی قسمے سے شروع ہو جاتا ہے دشوار گزار راستے کے باعث اٹھارہ کلومیٹر کا سفر دو گھنٹوں کی طویل مسافت پر محیط ہو جاتا ہے جبکہ بیس کیمپ سے جھیل تک پہنچنے کے لئے ایک گھنٹہ کی پیدل مسافت اگرچی تھکا دیتی ہے لیکن جھیل کا دیوانہ کر دینے والا جادوی حسن آپ کو ایک نئے جوش اور وَلْوَلِ سے نوازتا ہے سوڑتی جھیل کا سبزی مائل نیلا پانی پہاڑوں کا بارو بھُسن اور یہاں موجود جنگلی پھول قدرت کی کارگیری کا موبولتا سگو تھے موسیقی رنگوں خوشبوں اور دیدہ سے مناظر سے آراستہ یہ سفر آپ کی لمحات کو فطرت کی رنگینیوں اور سندگی کے اصل حسن سے آشنا کرتا ہے موسیقی ستا اس سمندر سے بارہ ہزار سات سو اکتس فٹ بلند بابون میڈرز کو ڈسکور کرنے کے لیے ٹیم ڈسکور پاکستان نے سفر کی دشواری اور سڑک کی ناہمواری کے پیشے نظر مقامی جیپ اور ٹرائیور کا سہارا لینے میں آفیت سمجھی لیکن لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیز کی وجہ سے جبری تک جیپ ساتھ دے سکی اس کے بعد تین گھنٹے کی انتہائی مشکل ٹریکنگ کے ذریعے بابون میڈرز تک رسائی ممکن ہو سکی یہ تھکا دینے والی ٹریکنگ بار بار حوصلوں کو آزماتی رہی لیکن اس کا اقتتام انتہائی زہر انگیز اور یادگار ہو سکتا ہے یہ سوچا بھی نہ تھا اگر آپ دلکش مناظر اور فطرت کے حسن کی تلاش میں ہیں تو وادی نیلم کے خدرتی شاہکاروں میں بابون میڈرز ایک پرکشش اور حیرت انگیز مقام ہے جو ابھی سیاہوں کی نظروں سے اوجل ہیں بابون میڈرز جو ہمارا بھیجن ہے ٹوریزم پالیسی کا اس میں لکھا ہے کہ یہ ہے کہ اسے بشیدری ہے بایٹسی کا اسی من طرفyi نے دول کیا اور اس کے بعد ہمارا وہ خوبصور کا مح singerہ تو ظاہرہ بھیے پیچھے اقلائم کے لئے بھی ہے کچھ چہے کچھ اگرومیں ہیں اگرومیں چاہیں ہیں کہ ہمارے پاس پیکس ہیں ہمارے پاس ریورز ہیں ہمارے پاس فارز ہیں ہمارے پاس پورس ہیں ہمارے پاس دکھنپ کے لئے انہوں نے آیا کے لئے ہیں ٹوریزہüm جاتھر رکھنا ہے آزاد کشمیر قدرت کا ایک ایسا گھرشمہ ہے جو اپنے محل وقوں بے انتہا خوبصورتی لا سوال دلکشی اور حسن میں اپنا سانی نہیں رکھتا یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا بھر کے سیاہوں میں خاص اہمیت اور رغبت حاصل رہی ہے آزاد کشمیر کے پہاڑوں میں بکھری جنگلات کی ہریالی دلکش وادیوں کی خوش جمالی جھرنوں اور دریاؤں کی بےمثالی اور حیران کن قدرتی نظارے اس خطے کے جنت نظیر ہونے کی گواہی دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت چلیں ویڈیو ہو گئی ہیں یہاں پر اینڈ یہ کرڈٹس آ چکے ہیں بہت بہترین ویڈیو دی بہت بہترین ویڈیو دی اگر اس میں جو آزاد کشمیر ہیں میں تفہر پرسنلی آزاد کشمی نہیں دیا ہوں یہ اگر آپ کو ایکسپلوڑ کرنا باقی ہے بہت نو ڈاوٹ وہ اچھی ویڈیو بنائی ہے انہوں نے بہت سارے اینگل سے کور کیا ہے واتفالز رکھایا ہے ریورز رکھایا ہے لیکز رکھایا ہے ماؤنٹنز ریلیز ویڈوز ایچ ایمیدنگ جتنا ہی کور کر سکتے تھے اور یہ ٹریکنگ کا پارٹ ہے جو جہاں جیت جاتی ہے ڈیڈلی اسٹریکس نے انہوں نے سب کور کیا ہے پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کچھ چیزیں سنجھے میں نے سنجھے توبت کمین ایک سنا تھا پی چناسی شاہد انہوں نے سکپ کر دیا ہے پھر بھی نو ڈاوٹ بہت بہترین کام کیا ڈسکور پاکستان ٹی چینل نے مجھے پرسنلی بہت چلے گا اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ویڈیو انشاءاللہ ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے کومنٹ سیکشن جا کے ضرور بتائیں کہ اگر آپ کو آپ کے شہر سے ہیں اور آپ کے شہر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے شہر کے اوپر ریاکشن کروں جی شہر میں آپ ہیں ضرور کومنٹ سیکشن جا کے بتائیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کر رہوں گا کہ کوئی خوبصورت سی ویڈیو رکالوں آپ کے شہر کی اور اس کو ریاکشن کریں تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں امید کر رہا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ